کلک آن سبسکرائب بیٹن پریس دا بیل ایکن ڈیلی ریسپی تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے میں ہوں ہمیرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمیرا خالد کچن اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سی چکن کلیجی تکہ مسالے کے ساتھ اس کے لیے جو ہمیں انگریڈنٹ چاہیے ایک پاؤ ہم نے لیے چکن کی کلیجی جس کو ہم نے دو سے تین پارٹس میں ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم نے واش کرنے کے لیے ایک گلاس ہم نے پانی لیا ہے اس میں ون ٹیسپون ہم نے نمک ڈالا ہے ٹو ٹیسپون ہم نے سرکا ڈالا اور اس کو بیس سے پچیس پینٹ کے لیے رکھ دیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو واش کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تین ادد میڈیم سائز کے ہم نے ٹماٹر لیا ہے جس کو چوپ کر لیا ہے پیاز لیا ہے ہم نے ایک بڑے سائز کی جس کو ہم نے اوملیٹ کی طرح کٹ کر کے چوپ کر لیا ہے گھی چاہیے ہمیں ایک پیالی ٹکہ مسالے کا پیکٹ آپ ہوم میٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور ٹکہ مسالہ بزار کا بھی ڈال سکتے ہیں ایک پیکٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے نمک ہرا دھنیا آخر میں گالی شنگ کے لیے لیمن کا رخص آخر میں ڈالنے کے لیے ایک ادد لیمن لیا ہے جس کو ہم نے جس کا جوس نکال لیا ہے ایک ادد ہم نے ہری مرچ لیا ہے جس کو چوپ کر لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے کٹی بھی لال میرچ سرکا لیا ہے 2 ٹی سپون لسن کا پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون ادرک کا پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون اور گھی لیا ہے 2 ٹی بل سپون لیا ہے اب ہم اور ایک گلاس ہم نے لیا ہے پانی کا اب ہم سب سے پہلے کلیجی کے اندر ایڈ کریں گے میرینیٹ مسالے اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے ٹی کا مسالہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لسن کا پاورڈر اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لسن کا پاورڈر ادرک اور لسن دونوں کا پاورڈر ہم نے ایڈ کیا ہے اب ہم اس کے اندر گھی کو ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سرکا اور پوٹی بھی لال مرچ ایڈ کریں گے اس کو اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے میرینیٹ کر لیا اب ہم اس کو فوق کی مدد سے کلیجی فوق کریں گے اس طرح ہم ساری کلیجی کو کرتے جائیں گے اس طرح مسالہ نا اندر اچھے سے کلیجی میں ہمارے ایڈ ہو جائے گا سائٹ کو ہم چینج کریں گے یہ دیکھیں یوں چینج کرتے جائیں گے اور یوں کر دیں گے اس کو یہ دیکھیں ہم نے کر دیا اب ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ بھی آپ رکھنا چاہیں تو اس کو رکھ سکتے ہیں اور تھرٹی منٹ کے لیے بھی آپ رکھنا چاہیں اب ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے گھی اس کلیجی کا فلیور جونسا ہے گھی میں سب سے اچھا بن کر آتا ہے اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں تو آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پیاز پیاز کو ہم نے ڈال دیا ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پیاز کو ہم نے براون نہیں کرنا اور بس سوفٹ ہونے تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہماری پیاز اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹماٹر اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ٹماٹروں کو کوکٹ ہونے تک کور کر کریں یہ دیکھیں ہم نے پانچ منٹ اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اب ہمارے یہ دیکھیں ٹماٹر اچھے سے سوفٹ ہو گئے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہری مرچے اور اور یہ مرینیٹ کیوی کلے جی باؤل کو ہم اچھے سے کلین کر لیں گے اور وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کلے جی کو ہم اس میں ڈال کے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس ٹیم ہائے رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے کلے جی کو پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم پانچ منٹ ہو گئے ہم اس کا کور تارتے ہیں دیکھیں کیا خوبصورت اور کشبودار سی کلے جی ہماری بن رہی ہے اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے ہم بھونیں گے مسالوں کے ساتھ اس وقت تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا آئل اچھے سے سپرٹ نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں بھوننا سٹارٹ ہو گئے یہ دیکھیں ہمیں کلے جی کو بھونتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا آئل بھی اچھے سے اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ تا نہیں سکتے آپ کو دیکھیں اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ تا نہیں سکتے آپ کو ہمارا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پانی اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اس رکھ تک کے لئے جب تک کہ پانی اچھے سے خوشب نہیں ہو جاتا اور کلے جی بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی فلیم کو ہم نے لو ٹو میڈیم پہ رکھ دیا اور اس کے پانی کے خوشب ہونے کا ہم ویٹ کریں گے یہ دیکھیں کلے جی کا پانی اپنا ریلیز ہو گیا اور اس کے اندر ایکسٹرا پانی نہیں جائے گا بس جب یہ اس کا پانی خوشب ہو گا تو ہم اس کو اچھے سے ہم نہ بھون لیں گے یہ دیکھیں دیکھیں ہماری کلے جی اسی پانی میں گل گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اچھے سے گل گئی ہے اب ہم اس کو گورپ کر کے رکھ دیں گے جب ہم کلے جی کو بھونیں گے تو ہم نے ہائی فلیم پہ بھوننا ہے اور جب ہم نے اس کو کور کر کے ہم نے اس کو کرنا ہے تو ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے کلے جی کو ہم کور کو اٹھاتے اور چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کیا مزے دار ہماری کلے جی بھون کر ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مسالے دار سی مزے دار سی جوسی سی ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھونچو کیا اب اس میں ہم ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی بل سپون ہم ہم ہر دھنیا دیکھیں لیمون کا رس لیمون کا رس اگر آپ تھوڑا سے تیز چاہتے ہیں تو سولٹ کو آئٹ کر دیں اور اگر نہیں تیز کھاتے تو آپ سولٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل ہمیرا خالد کچن کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کریں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اپنی سرونگ پلیٹ میں چکن کلیجی تکہ مسالہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اللہ حافظ اور کمنٹس لازمی کریے گا سا دمان آہ اور پس لاستدار ڈیو� آہ سا زیادہ ڈیووی موسیقی